موسیقی وزیرِ علیہ سندھ کی مشیر شرمیلہ فاروقی سے ملنے کراچی ان کے گھر پہنچے ان کے سیگریٹری اقبال قریشی نے استقبال کیا صوبہ سندھ میں وزیروں اور مشیروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مشیر وزیرِ علیہ سندھ کی حیثیت سے آپ کی مخصوص ذمہ داریاں کیا ہیں جہاں تک میری ذمہ داریوں کا تعلق ہے ان میں یہ شامل ہے کہ جو بھی ایشوز میں ضروری سمجھتی ہوں جو پبلک امپورٹنس کے ہوں ان کو ٹیک اپ کرنا اور اس سلسلے میں وزیرِ علیہ سندھ کو ان کو مشورہ دینا کہ اس میں ریکمینڈیشنز دینا کہ اس میں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے والد عثمان فاروقی پاکستان سٹیل مل کے چیرمن تھے جبکہ آپ کے تایا صدر آصف زرداری کے پرنسپل سیکریٹری ہیں کیا خاندانی اسر و رسوخ نے یہ عدہ حاصل کرنے میں مدد دی؟ میرا خیال ہے میں آج بھی اپنے خاندان کے لئے قربانیاں ہی دے رہی ہوں ان کے وہاں ہونے سے مجھے نقصان ہے فائدہ کبھی نہیں پہنچا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مجھے میرٹ پر ملنی چاہیے تھیں وہ اس وجہ سے بھی ایک ریزن ہے کہ نہیں ملتی کیونکہ ایسا نہ ہو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھے کچھ چیزیں ملیں نوازریف دور میں اعتصاب بیورو کے سیفر رحمان نے آپ کو تھانے میں بند رکھا آپ کی آنسو بہاتی ہوئی مظلومیت کی ایک تصویر علامت بھی بنی کیا اسی قربانی کی وجہ سے یہ سمر ملا؟ یہ بات ہے تھرڈ مارچ 1998 کی اور 1998 اور اب 2008 اور 2009 تو بارہ سال میں نے اطاب میں گزارے ہیں اور صرف وہ ایک تھانے کی بات نہیں ہے سویل صاحب بہت سارے تھانوں کی باتیں ہیں جیل کی باتیں ہیں اور بہت ساری کاروائیوں کی باتیں ہیں جو میں نے صحیح ہے جو مجھ پہ ظلم ہوا ہے جو جبر ہوا ہے جو مختلف ایجنسیز نے میرے ساتھ کیا جو مختلف اداروں نے میرے ساتھ کیا گورنمنٹ اوفیشلز کی طرف سے جو ہیرسمنٹ ہوئی تو یہ سب چیزیں ہیں وہ ایک صرف تین دن تھانے کی بات نہیں ہے یہ جو میں نے تین دن تھانے میں دن اور رات گزارے Of course that was a turning point in my life آپ تو شاید سندھ کابینہ کی سب سے کم عمر وزیر ہوں گی عمر کتنی ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی میں تیس سال کی ہونے والی جولائے میں کہاں تھانے کی کوٹڑی اور جیلوں کے چکر اور کہاں مشاورت کے تھارٹ پارٹ فرق تو محسوس ہوتا ہوگا جی بہت فرق ہے خاص طور پر جب وہی پولس اہل کار جو پہلے حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب وہ سلوٹ کر کے میڈم بولتے ہیں تو فرق تو بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے بہت مہربانی کی ہے پہلے میں لوگوں سے مدد مانگتی تھی اب لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے تو کچھ میں ان کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تعلیم کتنی اور کہاں کہاں حاصل کیا ہے جی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی کانونٹ آف جیزز این میری میں وہاں سے میں نے او لیولز کیا اس کے بعد میں نے سن جوزفز کالیج فور ومن سے گریجویشن کی اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا ایڈم سن یونیورسٹی سے پھر ایس ایم لوگ کالیج سے میں نے ایل ایل بی کیا اس کے بعد ایل ایم کیا اور اب کوشش ہے کہ پی ایچ ڈی کروں لاؤ میں بننا میں بیرسٹر چاہتی تھی لیکن بن نہیں سکی کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ میرا نام تھا تو میں باہر نہیں جا سکی اور یہاں پر کوئی ایسی مواقع نہیں ہے بیرسٹرشپ کے کئی کوڑے کھانے والے اور جیلیں بھگتنے والے اقتدار پہ نہیں آسکے حسد تو کرتے ہوں جو قسمت میں ہوتا ہے جس کی قسمت میں ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکا بہت سے ایسے لوگ اقتدار میں جنہوں نے کبھی جیلیں بھی نہیں کاتھی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے شرفہ پاس سکول کا اچانک دورہ کیا رانہ لیاقت علی خان گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنومکس پہنچی کلاس روم میں جا کر طالبات سے ملی خواتین کی جیل پہنچیں آپ اسی جیل میں قید بھی رہیں الزام کیا تھا الزام ابیٹمنٹ کا تھا والد صاحب کے ساتھ اور ومنز جیل میں میں کہتی نو ماہ کے لیے میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی اور اس جس چار پائے پہ میں بیٹھی بھی ہوں یہاں میں رہتی تھی یہ میرا بیٹ تھا اور یہ برابر والا میری والدہ کا بیٹ تھا ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نے کسی کے ساتھ مل کے جرم کیا ہے جو فائدہ انہوں نے اٹھائے اس کے آپ بینیفیشری ہیں یہاں آکر کیسا لگ رہا ہے جیل میں کیسا لگتا ہے آکر بس نو مہینے تھے گزارنے تھے آپ کیسا لگ رہا ہے آج آپ نے دیکھا وہی سوپیٹین جو اس وقت جیپٹی سوپیٹین تھیں وہ اس وقت ظاہری باتیں سختیاں کرتے تھے آج وہ سلوٹ کرتے ہیں اس وقت کی جیل اور آج کی جیل میں کیا کچھ فرق محسوس ہوتا ہے یہاں پر بڑا مشکل وقت گزرتا تھا ہمیں صبح چار بجے اٹھا دیا جاتا تھا اور دوپیر کو چار بجے بند کر دیا جاتا تھا اس دوران میں سکول جیل کے مختلف حصوں کا دورہ کیا وہی قائم سکول میں قید خواتین کے بچوں سے ملی مختلف جرائم میں قید خواتین سے ان کے مسائل سنے نازم آباد میں قائم پولیس حسبتال کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مریضوں سے ملی سندھ سیکٹیریٹ میں اپنے دفتر پہنچیں کشادہ دفتر جھنڈے والی کاریں بہت سارا عملہ یہ سب کچھ تو مل گیا مشیر کی تنخواہ اور مرات کیا کیا ہے مشیر کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً تیس ہزار روپے ہے اس میں ہمیں پیٹرول کا لاؤنس ملتا ہے سٹاف ہے آفس ہے گاڑی ملتی ہے ٹیلی فون ہے اور الیکٹرسٹی بیلز it's a good package کیا آپ کے اخراجات اس تنخواہ میں پورے ہو جاتے ہیں نہیں ہمارے اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے میں تو خیر خود اپنی پرسنل جو میری پرسنل جو expenses ہیں وہ میں زیادہ خرچ کرتی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے سٹاف کا کھانا ہے سٹاف کی بہت ساری چیزیں ہیں یا جو لوگ یہاں پر آتے ہیں گیس جو آتے ہیں یا جو لوگ کسی کام سے آتے ہیں ان کی چائے وغیرہ we spend more ہم اپنی جیب سے زیادہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذرائع سے بڑھ کر جائداد بنانے کا مقدمہ بنا جیل بھی رہیں آپ کے اساسیں ہیں کتنے دیکھیں جی میں امیر ہوں میں غریب نہیں ہوں اور نہ میں کبھی تھی میرے دادا بھی منسٹر تھے میرے نانا بھی منسٹر تھے جس گھر میں آپ نے وزٹ کیا ہے وہ میرے نانا کا دیا وہ گھر ہے آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں کتنی جائداد ہے گھر ہے گاڑی ہے بینک اکاؤنٹ ہے کتنا اکاؤنٹ کتنا اکاؤنٹ میرے خال ہے کچھ لاکھ روپے تو ہوں گی ذرائع آمدن کیا ہے امی اور میرے جو مامو ہیں وہ دونوں ایگری کلچورسٹ ہیں اور ہمیں ایگری کلچورسٹ جو ہے وہ ہماری ذرائع آمدنی ہے والد صاحب افکورس میرے گورنڈ سرونڈ تھے اور سٹیل مل کے چیئرمن بھی رہے ہیں باقی بھی کوپریشنز میں مینجنگ ڈائریکٹر رہے ہیں اس کے علاوہ سٹاک ایکسچینج میں والد صاحب نے میرے کام کیا سٹاک ایکسچینج کا کارٹ تھا ہمارے پاس سٹاف میٹنگ لی ہندو برادری کی خواتین نے اپنے مسائل بیان کیے وہ تیر پہنچیں انہیں اچھے کپڑے پہنے کا شوق ہے برکہ پہن کر گھر سے روانہ ہوئی مسافر خواتین کے مسائل جاننے کے لیے عام بس میں سفر کیا برکہ پہن کر پبلک ٹرانسپورٹ کی بس میں سفر کرنے کا مقصد کیا میرے آفیس میں بہت زیادہ کمپلینز آ رہی تھیں خواتین کی پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کے ساتھ بہت ہرسمنٹ کی جا رہی ہے ظاہری بات ہے اس کو ویریفائی کرنا پہلے ضروری تھا تو بس میں میں نے دو تین روٹس پہ ٹرابل کیا اور واقعی کمپلینز بلکل صحیح تھیں اسے بیٹے والے کام کیے ہیں جو اصولاً بیٹے کو کرنے چاہیے تھے وہ بیٹی نے کی ہے جنرل ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں ان کا اپنا پائنٹ بھی ہوتا ہے میرا اپنا پائنٹ بھی ہوتا ہے سو بھی کم ٹو سم کومن پوائنٹ جہاں پہ ایک دوسرے کو اگری کر لے شکر کرتی تھی اور ہر حال میں یہ خوش رہتی ہے شادی کا فیصلہ ہی نہیں کیا اوپر چھوڑ دیا میں نے بھی شادی کا فیصلہ اس پہ چھوڑا ہے کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ یہ کر سکتی ہیں اس لیے نہ میں کوش کرتا ہوں میں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے کہ جی خود سلٹ کریں خود اللہ تعالی جو بہتر سمجھے گا وہ جگہ پہ ہو جائے گا ان کا مذہب سے بھی گہرہ لگاؤ ہے دوستی کے لیے عمر کا تقاضہ کار لکھا ہے میں اتنی بڑی کوئی ان میں غلطیاں ہے نہیں کہ ان کو کوئی میں بہت بڑی چیز سمجھاؤں لیکن کوئی چھوٹی موٹی جیسے ایک بچہ کوئی غلطی کرنے جاتا ہے تو اس کو تو بڑا سمجھاتے ہی ہیں بس اس سے زیادہ نہیں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک دوست ہے ہر کسی کی دوستیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ برے وقت میں کسی کے لیے بھی وہ کھڑی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کبھی فرصت کے لمحات میں یسر ہوں تو تفریح ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے تھوڑی زدی اور لڑاکہ ہے راہ چلتے جگڑ بھی پڑتی تھی اس قدر جارہانہ انداز کیوں جب لوگ بتتمیزی کریں تو ان کو جواب بھی پھر ویسے ہی دینا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اکثر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لڑکی سمجھ کر یا کمزور سمجھ کر تو ان کو پھر ویسے ہی جوابی کاروائی دینا ضروری ہے سنا ہے ایک بار آپ نے کار کو پتھر دے مارا تھا مجھے یاد نہیں ہے ہو سکتا ہے میں ڈینائی نہیں کروں گی پرابلی بار کافی سال پہلے کی بات ہوگی خوبصورت آنکھیں حسین چہرہ اونچہ آہودہ شادی کی پیشکشیں تو بہت ہوتی ہوگی ابھی تک تو نہیں ہوئی دل لگی کی پیشکشیں ہوتی ہیں شادی کی نہیں ہوئی ابھی تک کب تک شادی کرنے کا ہے کوئی مل جائے تو شادی کروں ابھی ملا نہیں ہوئی جو جس سے میں کرنا چاہتی ہوں شاید وہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتے جو مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ان سے میں نہیں کرنا چاہتی کچھ کہیں پر کوئی سسٹم بند نہیں رہا آپ کا آئیڈیل مرد کون ہے دولت مند سیاست دان یا اکل مند بزنس مین اکل تو ظاہرے باتیں ضروری ہے اور دولت بھی ضروری ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسا کوئی شخص ہو جو بس ہینڈ ٹو ماؤت ہو اور اکل مند ہو تو میں آپ سے غلط بیانی کر رہی ہوں گی کوئی ایسا ہو جو میرے نخرے اور خرچے تو اٹھا سکیں اس دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو عشق و محبت کے تجربے سے نہ گزرا ہو آپ بھی اس مرحلے سے گزری تو ضرور ہوں گی عشق ہمیشہ ناکام رہا میرا ویسے تو میں خیر بہت عاشق مزاج ہوں اچھی چیزوں سے محبت کرتی ہوں اچھے لوگوں سے محبت کرتی ہوں خوبصورت چیزوں سے محبت کرتی ہوں لیکن میرے خیال ہے جو میرے محبت کا میار تھا وہ میار مجھے نہیں ملا آپ ندار بے خوف ہیں پھر بھی چھپکلی سے تو ضرور ڈرتی ہوں گی چھپکلی سے بھی آتا ہے گاکروچ سے بھی آتا ہے چوہوں سے بھی آتا ہے انسانوں سے نہیں آتا ہے میں نے بہت قسم کے انسان دیکھے ہیں بہت اس طویل عرصے میں بارہ سال کے طویل عرصے میں کچھ کچھ سمجھنے لگی ہوں لوگوں کو اب ہر قسم کا روپ دیکھ لیا ہے لوگوں کا لوگوں سے خوف نہیں آتا ان کے دھوکے بازیوں سے خوف نہیں آتا میرے خیال ہے اب میں سل سفیشنٹ ہو گئی ہوں زندگی میں سب سے زیادہ دکھ کس نے دیا میرے اپنے رشداروں نے جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا وہ ساتھ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا کون ہے رشدار میرے رشدار میرے جو سگی رشدار ہیں میرے والد کی طرف سے یا میری والدہ کی طرف سے اب ان سے بول چال ہے کیا نہیں میں سب سے ملتی ان سے بڑے پیار سے ملتی ہوں اب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو میں بھی ان سے بڑے پیار سے ملتی ہوں میں اپنے دل میں رنجشیں نہیں رکھتی میں ماضی کی تلخیوں میں رنجشوں میں اپنے آپ کو کبھی نہیں پھساتی مشیر تو بن گئی مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کیا بنیں گے میں شروع سے ہی سینیٹر بننا چاہتی تھی مشیر میرے پرسپیکٹر پرویو میں نہیں تھا میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں کبھی مشیر بنوں میں ہمیشہ سے سینیٹر بننا چاہتی تھی thank you very much you are very very nice